ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تمام پرندے حاضر تھے ہر پرندہ اپنی اپنی خوبیاں بیان کر رہا تھا جب ہدھ ہدھ کی باری آئی تو وہ عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے نبی ایک معمولی سی خوبی مجھ میں بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب میں بلندی میں اڑتا ہوں تو میں زمین کی گہرائی میں پانی کو تلاش کر لیتا ہوں پانی کو دیکھ لیتا ہوں یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے لشکر میں رکھ لیا تاکہ فوجیوں کو جب پانی کی ضرورت ہو تو وہ پانی تلاش کر کے بتا سکے تاکہ جنگ میں پانی کی پریشانی نہ ہو یہ دیکھ کر کوئے نے حسد سے بولا کہ یہ ہدھ ہدھ جھوٹ بولتا ہے اگر واقعی اس کی نظر اتنی تیز ہوتی تو یہ کبھی بھی شکاری کے جال میں نہ پھنستا یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدھ ہدھ سے پوچھا کہ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو ہدھ ہدھ نے عرض کی حضور کہ اگر میرا دعویٰ غلط ہو تو میرا سر تن سے جدا کر دیجئے میں ہوا میں جال کو تو دیکھ لیتا ہوں مگر تقدیرِ الٰہی میری اکل کی آنکھ کو بند کر دیتی ہے اس حاسد قوے کو مجھ پر اعتراض کرنا تو یاد رہا مگر تقدیر کی حقیقت تو بھول گیا قوہ ہدھ ہدھ کی یہ بات سن کر لا جواب ہو گیا اس حقیقت سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمیں کسی کی اچھائیوں یا برائیوں پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کی حوصلہ حفظائی کرنی چاہیے اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے مزید برکتیں عطا فرمائے اور دوسری بات کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے کیونکہ حسد ایک قبیرہ گناہ ہے اور حرام ہے اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو اللہ تعالیٰ ہمیں حسد جیسی بیماری سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے